ہلو ایرون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو اس ویڈیو میں میں اگزام دوہدار بیس کے بارے میں ڈسکشن کروں گا اور مائیگریشن کے بارے میں ڈسکشن کروں گا تو سب سے پہرے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اگزام کو لے کر جو نابی ڈاؤڈ بنا ہوا ہے دیکھیں دوستو کنٹری کے اندر فلال پندرہ اپریل تک کا لوگ ڈاؤن ہے اور امید یہی لگا ہی جا رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن جو ہے وہ اور زیادہ ایکسٹینڈ ہوگا الگ الگ گورنمنٹ کے سورسز سے جو نیوز آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پندرہ دن کے لیے لوگ ڈاؤن اور زیادہ ایکسٹینڈ ہوگا تو اگر ایسا ہوگا تو یہاں پہ آف کورس یہ بات ہے کہ آپ کے جو اگزام ہیں جو کی مائی کے فرس ویک سے سٹارٹ ہونے والے ہیں یہ ضرور پوسپون ہوں گے اب کافی سارے بچے یہ پوچھا دیں کہ اگزام کینسل ہوں گے تو یہاں دہو یہ سوال مت پوچھو اگزام کینسل نہیں ہوتے ہیں اگزام پوسپون ہوں گے آپ ایک بات یہ سوچ کے دیکھو کہ آپ کو کس بیس پر پاس کرا جائے گا کوئی آپ کا انڈرنل اسائنزمنٹ تو اس میں ہے نہیں تو کس بیس پر آپ کو پاس کیا جائے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگزام کینسل ہوں گے اگزام پوسپون ضرور ہو سکتے ہیں اچھا پوسپون ہوں گے تو کتنے دن کے لیے ہوں گے اب دیکھیں دوستو اگر لوگ ڈاؤن یہاں پہ 30 اپریل تک بڑھتا ہے تو فیلال کے سینیری میں ہم یہ ماننے چل رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن 30 اپریل تک بڑھے گا تو 30 اپریل تک اگر لوگ ڈاؤن بڑھتا ہے ایک مئی سے دو مئی سے اگر situation normal ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ ماننے چلی کہ ایسول department کے لیے بھی یہاں پہ چنو دی ہوگی وہ کتنے ٹائم میں دوبارہ چیزوں کو adjust کر پاتے ہیں date sheet نہیں کتنے ٹائم میں بنا پاتے ہیں اور exam centers کتنے ٹائم میں book کر پاتے ہیں کیونکہ دوستو exam conduct کروانے اتنا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے exam centers book کروانے پڑتے ہیں admit card online prepare کرنے پڑتے ہیں ان کو upload کرنے پڑتے ہیں اور obviously exam postponed ہوں گا تو new date sheet بنائی جائے گی اب new date sheet examination branch بناتا ہے examination branch جو کہ Delhi University کا ہے جس کے پاس regular student کے لیے بھی ان کو date sheet بنانی ہے sol کے لیے بھی بنانی ہے non colleges کے لیے بھی بنانی ہے annual mode والے student کے لیے بھی بنانی ہے semester mode والے student کے لیے بھی بنانی ہے الگ الگ meetings ان کو held کرنے پڑیں گی تو 30 اپیل کے بعد یہ سب ان کا کام ہوگا اور اس کام میں مجھے نہیں لگتا جلدی یہ کام ہو سکتا ہے تو آپ یہی ماننے کے لیے اگر چیزیں normal ہوتی ہیں تو کم سے کم دوستو date sheet آنے میں بھی 10 دن اور لگ جائیں گے date sheet آئے گی date sheet obviously 10 دن پہلے تو بتائیں گے آپ کو جب date sheet آئے گی تو یہ ماننے کے چلے اگر مل کے 3rd یا 4th week سے بھی exam start ہونے ہیں تو اس کے لیے بھی ان کو date sheet آنے کے بعد exam center book کرنے پڑیں گے تو الگ الگ دوستو چیزیں ہیں جس کو یہاں پہ handle کرنا ہوگا examination branch کو اس کے بعد یہ لوگ decide کر پائیں گے کہ exam کب ہوں گے تو اگر ہم last میں آپ کو یہ بتا جاتے ہیں کہ اگر 30 اپریل تک lockdown extend ہوتا ہے تو مئی کے اندر آپ کا exam ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے مئی میں آپ کا exam ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اگر lockdown extend ہوتے ہیں تو تو کہانی آپ کی June اور July میں ہی جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو یہ doubt بلکلی یہ سوال بلکلی مت پوچھیں کہ exam postpone ہوں گے یا نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں صاف صاف دکھ رہی ہیں سائے چیزیں lockdown extend ہو رہا ہے تو exam بھی ضرور postpone ہوں گے اب میں آپ کو صحیح ویب سائٹ پر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ exam postpone ہو گئے get sheet cancel ہو گئی فیلال کی سیناریو میں exam postpone تو ہوں گے لیکن ابھی تک official notification SL کی طرف سے نہیں آیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ پر جو کہ یہ migration سے regarding دوستو میرے آپ کو officially کوش ویڈیوز پر already بتایا ہوا ہے کہ migration جو ہے جو کی SL سے دیو ریگلور کولیجز میں وہ کافی مشکل ہے کیونکہ SL کا جو result وہ بہت delay ہوتا ہے لیکن دوستو یہاں پر اس سال جو situation ہے وہ result delay ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ situation چل رہی ہے اس کے وجہ سے ساری چیزیں delay ہو رہی ہیں تو ان تمام چیزوں کے delay ہونے کے وجہ سے admission بھی universities میں delay ہو رہے ہیں تو مجھے یہ کافی کم chance لگتا ہے کہ وہ migration کے چکر میں پڑھیں گے SL department ٹھیک ہے اور کوئی بھی ایسا college جو migration پڑھے گا تو please آپ migration پہ focus رکھ کے اپنی پڑھائی تو کریے 60% لانے کے لئے لیکن اگر آپ in future migration نہیں ہو پاتا ہے تو please demotivate نہیں ہو یہ گا بار بار پیشلی ویڈیوز میں اپنے اپنے سے کہ مائیگریشن کے لئے اتنا تینشن مت دیجئے پڑھائی تو کریے اس کے لئے لیکن تینشن اتنا مت دیجئے کیونکہ یہاں پہ chances بہت زیادہ کم ہے migration کے اور last میں آپ سے کہوں گا تو اگلی ویڈیو ہم اس ٹوپک پر بنائیں گے اگزام کے اوپر یہ پوسپون ہوں گے یا نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ تو چیزیں کافی مشکل ہیں بچے کا دھیان رکھا جائے گا چاہے وہ دلی کا ہو یا بہار کا ہو کس طریقے چیزیں کو ہنڈل کر جائیں ٹھیک ہے اور دلی کے اندر اگزام ہوتے ہیں اس وقت بہار تو ہوتے نہیں تو اس فضے سے بھی دوست چانس یہی ہیں کہ پوسپون ہوں گے ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے ویڈیو میں اتنا نہیں ٹھیک کی